اچھا یہ سوال بڑا بنیادی ہے اور لازم بات ہے جو ہمارے سادے لوگ ہیں نسبتاً جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ابھی تک یہ ترمنالوجی تو ان تک پہنچ رہی ہے کہ بھئی اے آئی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہلاتی ہے مگر اس کے اثرات کتنے دیر پا ہوں گے کتنے گہرے ہوں گے کتنے گہرے پڑھ رہے ہیں سماج کے اوپر رشتوں کے اوپر ایکانومی کے اوپر سائنس کے اوپر وارز پہ میں چاہوں گا کہ فردن فردن اگر آپ اس کو وہ کر سکیں چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روز کوئی نہ کوئی آرٹیکل آتا ہے اور روز نئے انکشافات ہوتے ہیں اس حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بہت بڑا ایکسپرٹ ہے اس وقت اے آئی کا وہ بھی ایکسپلور کر رہا ہے وہ بھی شاید ابتدائی سیڑھیوں پہ ہے یہ ایسی چیز ہے اے آئے آپ نے بلکل ٹھیکا کہ ایک ایسی ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہیومانٹی کے اندر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک نیا ایولوشنری سٹیپ ہے ایولوشنری سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ویو آئے جو کہ جس طرح انسانیت سب کچھ کرتی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے کہا وارز ایگر کلچر ریٹل ہر چیز پہ اس کا امپیکٹ ہے ہر چیز پہ اس کا امپیکٹ ہو اور اور ہر چیز کو کبل بدل کے رکھتے ہیں ہر چیز کو بدل کے رکھتے ہیں یہ ایک ایولوشنری جو چینج آتا ہے جسے ٹکنالوجی ایک بہت ایولوشنری چینج نے کر آئی جس طرح جو انسانیت ہوتی تھی سو سال پہلے آگ سے پہلے کی دنیا اور تھی اور فائر جب انسان نے ہوگی اس کے بعد کی دنیا اور تھی ٹھیک ہے انڈسٹریل ریولوشن آیا پہلے اس کے بعد ایک ٹکنالوجی ریولوشن آیا جو کمپیوٹر ریولوشن آیا بلکل ویسے ہی میرا میرا یہ اپینین صرف نہیں ہے بلکہ بہت سب کا ہی اپینین ہے کہ اے آئی بھی اس طرح کا ایک ریولوشن ہے جو کہ ہیومانیٹی کو نیکس سٹیج پہ اس کی ایولوشن کرے گا نیکس سٹیج پہ ٹرانسفارم کرے گا اور اس وقت ہم ایولوشنری پروسس کے درمیان ہے ہم بہت جیسے چائنیز کہتے ہیں نا we live in interesting times کہ ہم ایسے وقت میں رہ رہے ہیں دیکھیں جتنے بھی ریولوشن آئے ہیں پاسٹ میں جو اگلا اگلا ریولوشن آتا گیا وہ اس spread تھا کئی سالوں پہ spread تھا جو اگلا اگلا ریولوشن آ رہے ہیں وہ کم کم سالوں پہ spread اگر آپ 10,000 بی سی کا بندہ جو 10,000 بی سی بہت ہزار سالوں پہلے کو اگر آپ لے آئیں آج سے پندرہ سو سال پہلے تو اس کو ایک کہہ لیں کہ وہ ایک جسے میں کہتی ہوں حیرت سے اس کی موت واقعہ ہو جائے مگر اگر آپ جو پندرہ سو سال پہلے والا بندہ ہے دس ہزار سال نہ اسے لے کر آئیں اسے صرف آپ آج سے سو سال پہلے لے آئیں تو پھر بھی اس کی حیرت صرف پندرہ سو سال کا وقت گزرا اور جو سو سال پہلے کا بندہ ہے اسے اگر آپ آج لیں تو پھر بھی حیرت کی موت واقعہ ہو جائے گی تو ابھی جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ 20 سال میں یا 10 سال میں آپ دیکھیں گے کہ وہی حیرت کا فیکٹر دوبارہ ہو جائے گا بکوز آف اے آئی کامل میرا تو جو کہ بنیادی سبجیکٹ انسان ہے انسانی رویہ ہیں نفسیات ہے سیاست ہے کسی حد تاریخ ہے بنیادی سبجیکٹ ہے اس کے ہم طالب میں ہیں مگر ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کی اے آئی ایکسپرٹ کی حیثیت سے ٹکنالوجی کے ماہر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آٹھ اٹھ 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 سال میں اتنا ریپڈ چینج ہوگا تو ایک زندگی میں کیا ایک شخص اس کے ساتھ کوپ اپ کر سکے گا کوپ اپ کر پا رہا ہے یہ اس کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے دیکھیں ابھی جیسے ایک ریسرچ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اب ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سالوں میں دو ہزار سات میں فیس بک پہلے آیا پہلی دفعہ لانچ ہوا اور اس کے بعد سے اس کے بعد بہت سارے سوشل میڈیا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اورکٹ ہوتا تھا اورکٹ ہوتا تھا اورکٹ تھا ہائی فائی تھا اور یہ جو کیفیس آپ بات کر رہے ہیں اور آپ ان پلیٹ فارمز کا نام لیں تو آج کی جیسے کو پتا بھی نہیں ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سے سالوں میں جو سوشل میڈیا اب اگر آپ سے کوئی بیس سال پہلے یہ کہتا یا پچیس سال پہلے یہ کہتا کہ آپ کی جتنی پرائیویٹ تصویریں ہیں یا جو آپ اپنے پرائیویٹ فنکشنز ہیں وہ آپ کے ایک پلیٹ فارم پہ لگے ہوں گے جہاں پہ دنیا کا ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا ان پہ کومنٹ پاس کر رہا ہوگا لائک کر رہا ہوگا تو آپ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہو مطلب تمہارا دماغ صحیح ہے مطلب آپ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کر سکتے میں آپ کی بات سوری بڑی ہوتی ہے میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ سماج پہ انسان پہ اس کی کیسے اثرات ہوں گے یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ اتنی انٹرسٹنگ ہے میں نے اس پہ لکھا بھی ہے اس پہ بات بھی کی ہے اب سے بیس پچیس سال پہلے یا تیس سال پہلے شادیوں میں جب سرگودہ شہر میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو جو مختلف فوٹیگریفرز تھے وہ بلایا جاتے تھے اور اگر یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نے کسی شادی میں موجود کسی لڑکی کی تصویر کھینچ لی ہے تو وہی موقع پر اس کی کٹ لگا دی جاتی تھا اور بعض اوقات تو بہت مشکل ہو جاتا تھا اب اس پورے ہال میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس کیمرا نہ ہو اور تصویریں نہ ہو تو اس ٹیکنالوجی نے سماجی روئیے پہ بہت ہی گہرے اثرات ملتب کی ایسی لے آیا جو کہ آج سے تیس سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کے اس چیز کی ایسی پس آ جائے تکنالوجی تاریخ کا جبر بھی ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے اچھا اب اس میں ایک سوال بیدہ ہوتا ہے چومسکی نے کہا ہے کسی نے کہا چونکہ یہ فیک ویک ہوتی ہیں تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا مگر بات بڑی اہم تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دنیا کا جو کاپی رائٹ کی جو وائلیشن ہے وہ آپ کو اے آئی کی فارم میں نظر آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں مختلف طرح کی آئیڈیاز جو ہیں وہ لے کے اور ان کے کاپی رائٹ کا کوئی آپ نے ان کو اکنالوج نہیں کیا اور اس نے اس کے بعد آپ انیلیسس کر کے آپ نے اپنی فارم میں بیان کر دیا سوال میرا کیا آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اگر اے آئی کیا کر رہی ہے اے آئی دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر ایک نتیجہ آخذ کر رہی ہے ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ جو موڈن ورلڈ ہے یا جہاں پہ وسائل زیادہ ہیں فرس کر لیجئے کہ وہ اس ڈیٹا کو جس کی بنیاد پر اے آئی جو ہے اس کو اکھٹا کر کے اور پھر ایک نتیجہ آخذ کر رہی ہے اگر اس ڈیٹا میں بہت زیادہ انفلکس کر دے غیر ضروری چیزوں کا بسہ مثالتوں پر کیفی صاحب نے ایک چیز کے بارے میں لکھا سو جگہ آرٹیکلز لکھے میں نے ایک ہزار جگہ ڈال دی ہے اس کے منفی آرٹیکلز اور مختلف جگہ پر مختلف پلیٹ فارمز پر ڈال دی ہے تو اے آئی تو وہی سے کلیکٹ کرے گی نا اے آئی یہ کیسے جانے گی کہ یہ جو آرٹیکلز آئے ہیں یہ فیک نہیں ہیں یا ان کو پروپیگنڈا کے تحت مختلف پلیٹ فارمز پر نہیں ڈالا گیا کیونکہ وہ تو انہی کی بنیاد پر نتیجہ آخص کرے گی نا یہ میرا سوال ہے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور یہ دنیا میں یہ سوچنے والوں میں یہی کام ہے ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ایس آس گود از دیٹا ایس پیٹ یہی ہے نا تو یہ بات ایسا ہے جو ریسزم ہے کیونکہ آپ کی بہت زیادہ ایسی کاؤزیلٹی ہے کہ بھئی جو بلاک ریس ہے اس پہ crime rate اتنا زیادہ ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ابھی جو دنیا میں جو events ہو رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو data generate ہوئے بڑا one sided data ہے تو اے آئی جو اس کے اوپر analysis کرتی ہے یا جو اس کے اوپر results نکالتی ہے وہ لوگوں نے یہ بہت زیادہ اعتراض کیا ہے اس کے اوپر کہ وہ biased ہے یہ ابھی کچھ سال پہلے ابھی بہتر ہو گیا مگر کچھ سال پہلے جب چار جی پیٹی نیا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی do all people have the right to be free اور اس نے کہا جی all people have the right to be free or freedom اور یہ ایک سیکٹر ایک سیکٹر اس کے بعد چار جی پیٹی سے جب یہ سوال ہوا کہ do the palestinian people have the right to freedom اور اس طرح کا سوال کیا گیا تو جو اس کا جواب تھا وہ اس طرح کا تھا کہ this is a complex situation یہ دیکھے نا تو حالانکہ جو بنیادی انسانی right ہے اب یہ اگدم سے اس نے اس کی نفی کر دی exactly حق کی نفی کر دی حق کی نفی کر دی ایک پورا camp exist کرتا ہے جو کہ جس میں Elon Musk is a part of it as well وہ تو کہتے ہیں کہ disaster ہوگا سب سے بڑا دنیا جو کہ اتنی technology میں اس نے کام کیا کام کیا جو کہ وہ technology کو بہت زیادہ سمجھتے ایک آدمی جو ماہر تصور ہوتا ہے exactly جو کہ یہ کہتے ہیں یہ camp exist کرتا ہے of people who say کہ AI کو develop کرنا ہے responsibly کہ AI کو ایک حد سے آگے regulation سے آگے نہیں جانے دینا ابھی یہی ہو رہا ہے کہ AI جو ہے وہ اتنی جلدی advancement ہو رہی ہے اس کی کہ regulation is not able to keep up with it keep up with the investment وہ آپ laws اور regulations بنا ہی نہیں پا رہے ہیں اور وہ آگے نکل رہے ہیں جیسے آپ نے copyright کی بات کی بہت ساری اور باتیں کی اب American ایک singer ہے Drake اس کا پورے کا پورا album بن گیا اس کی آواز میں بن گیا جو کہ اور اس کو تو نہیں اس کی royalties جاری ہیں اسی اور نے بنا دیا تو the idea is کہ کس طرح regulation has to keep up and responsible AI development ہو تاکہ it doesn't become a threat or an existential threat to humanity because it has the potential to اگر آپ اجازت دیں میں break سے واپس آکے پھر جو اس کی positive side ہے لیکن جو کہ ہر چیز کی ہوا کرتی ہے positive بھی negative بھی اس پر ہم بات کریں گے اور پھر یہ ہے کہ جو بھی ہے positive ہے یا negative ہے مگر ہم اور ہمارا نوجوان اسے learn کر سکے زیادہ relevant رہ سکے اس میں پیچھے نہ رہے کیونکہ آپ نے اگر کسی negativity کا بھی مقابلہ کرنا ہے کوئی چیز کسی negative پار کے ہاتھ میں اگر آگئی ہے اپنے مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ تو اسی چیز سے کرنا ہے اس صلاحیت کو آپ جانیں گے نہیں تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے آپ کو تو بالکل دنیا غلام بنا لے گی اگر آپ جانیں گے نہیں چھوڑے سے فکرک بات آتے ہیں بہت ہی اہم شو ہے نوجوانوں کے حوالے سے AI کے حوالے سے اور اس کی ایکسپرٹ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ کمل چیما صاحبہ کہیں نہیں آئی گا چھوڑے سے فکرک بات بات ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سبھل جائے اگر میں اپنی چیز میں کوڑا تھا وہ AI بیسٹ جو بی بی سی کی ریپورٹ تھی جاپان نے غالباً انہی کے رشتوں کے حوالے سے بھی بیگمات بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بنا رہے ہیں اس میں اپنی مرضی کی آپ خواہشات ڈال دیں کہ اس طرح سے وہ بیہیو کرے گی اس کے بھی اثرات پڑے گی ہاں اچھا ہی واو سٹھیاں بیگمہ برنگی ہیں اے جمال سٹھیاں بیگمہ برنگی ہیں اے جمال نہیں سر واقعی کسٹمائز کر سکتے ہیں واو یعنی پرانیاں ایزی کسٹمائز سے مناسب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے جو بھی آپ کی خواہشات ہیں کہ یہ چیزیں میں اگر بیگم بناوں میں اس کی ہاتھ نہیں بناوں گا کیوں بہت پورے پڑھتے ساتھ بہت بہت یار پی ارکتے ہونکے میں اٹھوٹے کھان دے